نحمدہو و نسلی و نسلیم و علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اس کائنات میں اس دنیا میں احسانات کرنا دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنا دوسرے کے ساتھ نیکی کرنا یہ ہر زمانے میں رہا ہے کوئی کسی کو گفت دے رہا ہے کوئی کسی کی پرورش کر رہا ہے کوئی کسی کو کھانا کھلا کر اس پر احسان کر رہا ہے تو کوئی کسی کو پڑھا کر اس پر احسان کر رہا ہے تو دنیا میں بڑے بڑے احسانات لوگوں پر کیے گئے ہیں لیکن اس دنیا میں اور اس دنیا کے انسانوں پر جو سب سے بڑا احسان ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے گجشتہ زمانے میں ہو یا آئندہ زمانے میں کوئی اتنا بڑا احسان کسی پر نہیں کر سکتا جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات پر انسانوں پر احسان کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور انہوں نے جانوروں کو وحشیوں کو انسان بنایا اور انسانوں کو با خدا انسان بنایا جہاں ظلمت اپنا ڈیرہ ڈالے ہوئے تھی اندھیرہ چھایا ہوا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نور کے چراغ روشن کیے جہاں پر ظلم و ستم کا دور دورہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محنت سے نور ایمانی کے ذریعے سے وہاں ایمان کا اور اسلام کا بول بالا کیا لوگوں کو سیدھا راستہ دکھایا لوگوں پر رحم کیا لوگوں کے ساتھ احسانات کیے اپنے اخلاق سے اپنے کردار سے اپنی جد و جہد سے لوگوں کا ذہن تبدیل کیا اور لوگوں کو سکون کی زندگی فراہم کی اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو انسانیت کبھی بھی نہ جان پاتی کہ ان کا بنانے والا کون ہے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت نہ ہوتی ان کا ایمان نہ ہوتا تو کوئی کبھی نہ جان سکتا تھا کہ ان کا خدا کون ہے ان کو بنانے والا کون ہے ان کو رزق دینے والا کون ہے بارش برسانے والا کون ہے انسانوں کو خدا سے ملانے والا لوگوں کو محبت سکھانے والا لوگوں سے ظلم کو ختم کرنے والا لوگوں پر محبت کی چادر ڈالنے والا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں دنیا میں اللہ نے تعلیم دی ہے کہ اگر کوئی کسی کے ساتھ احسان کرے تو اس کے احسان کا بدلہ چکاؤ حل جزاؤ الاحسان اللہ الاحسان اس کے احسان کا بدلہ اتارو اس کے ساتھ بھی نیکی کرو جس نے تمہارے ساتھ نیکی کی ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احسان کیا ہے اس کو ہم پورا کرنے کی کبھی سوچ بھی نہیں سکتے ہم زندگی میں کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکی اور احسان کا بدلہ چکا ہی نہیں سکتے تو یہ تو اللہ نے ہم پر کرم کیا کہ ان کے احسان کے بدلے میں ہمیں کچھ کرنے کا موقع دیا اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے نبی کا احسان نہیں اتار سکتے تم اپنے نبی کا بدلہ نہیں اتار سکتے لیکن ان کے ساتھ ایک نیکی کا کام کرو ایک بھلائی کا کام کرو کہ تم اپنے نبی پر درود اور سلام بھیجا کرو اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا تم اپنے نبی کے ساتھ یہ خیرخواہی کا معاملہ کرو کہ ان پر درود اور سلام بھیجا کرو اللہ اور اللہ کے فرشتے بھی اپنے نبی پر درود اور سلام بھیجتے ہیں اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا سلام بھیجنا یہ ہمارا اخلاقی شرعی فریضہ ہے ہماری ذمہ داری ہے ہمارے محبت کا تقاضہ ہے کہ اللہ کے نبی پر درود اور سلام بھیجا جائے اس لئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقیقی کنجوس اور بخیل وہ آدمی ہے کہ جس کے سامنے میرا نام آئے جس میں حفیل میں میرا نام کا ذکر ہو اور پھر بھی وہ مجھ پر درود نہ بھیجے سب سے بڑا کنجوس اور حقیقی بخیل یہی ہے ہماری محبت یہی ہے ہم اپنی محبت کا اظہار کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان پر درود بھیج کر ان پر سلام بھیج کر درود اور سلام بھیجنے کے اور درود پڑھنے کے بہت سارے فائدے ہیں جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ کا قرب حاصل ہو وہ درود اور سلام کا احتمام کرے جو یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہو تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجے جو آدمی ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر دس دس رحمتیں نازل فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی فقر و فاقع میں مبتلا ہے کاروبار نہیں چل رہا ہے کاروبار میں تنگی ہے رزق میں تنگی ہے تو وہ بھی درود اور سلام پڑھنے کا احتمام کرے حضور پر درود بھیجے کوئی آدمی بیمار ہے تو بیماری میں بیماری سے جلد شفایاب ہونے کے لیے بیماری کو جلدی ختم کرنے کے لیے درود کا احتمام کرے آپ نے وہ قصیدہ سنا ہوگا موبائل پر بھی آتا ہے اور کتابوں میں بھی آتا ہے مولایہ صلی وسلم دائمًا ابدا علا حبیبی کا یہ ایک درود ہے قصیدہ ہے اس میں بار بار حضور پر درود بھیجا جا رہا ہے اس کو جو لکھنے والے ہیں اس کا بھی عجیب واقعہ ہے امام شرف الدین نے اس قصیدے کو تحریر کیا ہے اور اللہ نے اس قصیدے کو مقبولیت نصیب فرمائی ہے ہوا یوں کہ امام شرف الدین کو اچانک فالج لگ گیا ان کے بدن پر فالج کی بیماری پڑ گئی اب وہ بہت پریشان ہے بستر پر لیٹے ہوئے ہیں تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں ایک ایسا قصیدہ لکھوں ایک ایسی نظم لکھوں جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار درود بھیجا گیا ہو بار بار سلام بھیجا گیا ہو ایسا میں حضور کی شان میں ایک ایسی ناد لکھوں گا ایسی نظم لکھوں گا چنانچہ انہوں نے فالج ہی کی حالت میں بستر پر لیٹے ہوئے قصیدہ بردہ لکھا یہ قصیدہ اور نظم لکھی جس میں تقریباً ایک سو چھانست اشعار ہیں اور ایک سو چھانست اشعار میں بار بار حضور پر درود آتا ہے حضور پر سلام آتا ہے تو جب امام شرف الدین نے یہ قصیدہ لکھا حضور کی شان میں تو رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور حضور نے فرمایا کہ مجھے یہ قصیدہ سناو جو آپ نے تحریر کیا ہے جو آپ نے تیار کیا ہے انہوں نے فرمایا کہ مجھے تو فالج پڑا ہوا ہے زبان اٹھتی نہیں ہے میں کیسے سنا سکتا ہوں مجھ سے سنایا نہیں جاتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب ہی میں ان کے بدن پر اپنا ہاتھ پھیرا تو خواب ہی میں دیکھا کہ حضور کے ہاتھ پھیرنے کی وجہ سے وہ فرماتے ہیں میرا پورا بدن ٹھیک ہو گیا فالج ختم ہو گیا لقوہ بھی ختم ہو گیا اور میں نے حضور کو خواب ہی میں وہ قصیدہ اور نظم سنائی صبح جب میں بیدار ہوا تو میں حیرت میں پڑ گیا کہ واقعیتاً اور حقیقت میں میرا فالج اور میری بیماری ختم ہو گئی تھی تو یہ درود کی برکت ہے یہ سلام کی برکت ہے کہ فالج اور لقوے جیسی بڑی بیماری بھی درود کی برکت سے ختم ہو گئی تو جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ بیماریوں سے چھٹکارہ پائے بیماری سے جلدی شفایاب ہو جائے تو وہ حضور پر درود و سلام کا احتمام کرے اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ قیامت کی ہولناکیوں سے میں محفوظ رہوں قیامت کے عذاب سے میں محفوظ رہوں تو اس کو بھی درود و سلام کا احتمام کرنا چاہیے حضور پر کسرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنا چاہیے جس کے دشمن بہت زیادہ ہو گئے ہر طرف اس کے دشمن ہی دشمن ہے خطرہ ہے تو وہ بھی درود و سلام کا احتمام کرے اس کے دشمن اس کے دوست بن جائیں گے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا ہو جائے گی لوگ اس کا عدب اور احتمام کریں گے درود و سلام کی بڑی ہی برکتیں ہیں کوئی آدمی کوئی چیز رکھ کر بھول گیا اس کی کوئی چیز گم ہو گئی تو درود پڑھے اللہ کے نبی پر درود بھیجے تو اس کی جو چیز گم ہو گئی ہے اس کو وہ مل جائے گی درود کی بڑی برکتیں ہیں جس سے ہم نواقف ہیں کیونکہ ہمیں درود پڑھنے کا احتمام نہیں درود کی فضیلت اور عظمت ہمارے دلوں میں نہیں ہیں اس لئے ہم درود کا احتمام نہیں کرتے بے شمار فوائد ہے درود شریف کے اور سب سے بڑی فضیلت اور فائدہ تو یہ ہے کہ اس سے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوتا ہے حضور کی محبت کا تقاضہ یہ ہے کہ حضور پر درود کا احتمام کیا جائے جتنے احسانات اللہ کے نبی کے ہم پر ہے تو اس حساب سے تو جتنا بھی درود پڑھ لیا جائے جتنا بھی سلام بھیج دیا جائے وہ کم ہے اس لئے کم از کم صبح شام ایک ایک تسبیت اور درود اور سلام کی پڑھے درود شریف کی پڑھے کوئی سے بھی درود شریف ہو جو بھی یاد ہو نماز والا یا نماز کے علاوہ کوئی سے بھی درود شریف ہو ویسے تو سب سے افضل درود شریف وہ درود ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے سب سے افضل درود شریف ہے وہ اور اگر کسی آدمی کے پاس وقت کم ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی چھوٹا سا درود شریف ہو میں کم وقت میں درود پڑھ لوں کوئی چھوٹے الفاظ ہو جس کے تو سب سے چھوٹا درود ہے صل اللہ علیہ وسلم ویسے تو بہتر یہ ہے کہ اگر آدمی کے پاس فرصت ہے فراغت ہے تو وہ درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ درود پڑھے لیکن اگر آدمی کے پاس تنگی ہے وقت کم ہے تو وہ اگر تسبیح کو پورا کرنا چاہتا ہے تو سب سے چھوٹا درود ہے صل اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھے تو کم از کم صبح شام ایک ایک تسبیح پڑھے تو حضور کے احسانات جس قدر ہم پر ہے غریبوں کے ساتھ خیر خواہی غریبوں کے ساتھ محبت کرنا یہ کس نے سکھایا اللہ کے نبی نے ہی تو سکھایا ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کی بڑھلانے والا مسیبت میں غیروں کے کام آنے والا وہ اپنے پرائے کا گم کھانے والا سلام اس پر کے جس نے بے قصوں کی دستگیری کی سلام اس پر کے جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کے جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کے ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا